اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہمارے تھے ایک گھر میں ہم نے یاد آیا اس نے سنا رہا ہوتا کہ سمجھ سمجھیں کہ اتاعت کسے کہتے ہیں اور عملہ کیسے بنائے جاتا ہے عملہ کیسے بنائے جاتا ہے کہ حملہ کیسے تیار ہوتا ہے ہم آلے تھے مفتد العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ مولیاء صاحب کے زمانے سے اور پھر مدد میں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں سال کا چلہ نظام مطلب سے لگاتا تھا سال لگانے کے بعد ایک مدرسہ تھا اب بھی ہے عملت سر میں وہ وہاں میں مدرسے کی نظامہ اور دیکھ بھال وہ ان کے ذمہ تھی وہ چھٹیوں میں آتے ہیں وقت لگانے کے لئے چھٹیوں میں آتے تھے وقت لگانے کے لئے تو وقت لگایا فارغ ہو کے جانے لگے مہم صاحب نے فرمایا مفتد صاحب جا رہے ہو کہ جی حضرت آپ کا حکم ہوگا تو چھت جاؤں گا ویسے مدرسے کا کام ہے مدرسے کا کام ہے داخل شروع ہو رہے ہیں طلبہ کے وہ سوال سے کام بتائے جانا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ اجازت دے جاؤ تو اجازت دیں کہ چلے جاؤ چلے کہ پکشی حضرت نے ایک ساتھی کو لگا دیا کہ جب یہ وہاں پہنچ جاویں یہاں تانگہ آتا ہے بس کی جگہ اب تو بسے چلتی ہیں وہاں تانگے چلتے دیں سوشن کے لئے کہ جب وہاں پہنچ جائیں تو کہنا کہ حضرت نے بلایا ہے اور جب وہاں پہنچے پیچھتا خادم نے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں انہوں نے کہا میں سوشن پڑ گیا کہ اجازت دے دیں کہ حضرت چلے جاؤں پر کیوں بلا رہے ہیں انہوں نے وہاں پس آیا اور پہنچے حضرت میں حضرت میں حضرت میں فرمائی کیا بات ہے حضرت میں آنکے جا رہے ہو تم کہ دیمہتار سے پوچھ لیا تھا فرمایا دیکھ لیو کہ دیکھنے کیا آپ کو فرمائیے میں سیار ہوں تھوڑے دیو سوشتے رہے پہنچے نے فرمایا کہ ہاں کیونکہ تمہارا کام ہے نا پھر کام ہے مدر سے کے تو بہتر ہے کہ تم چلے ہی جاؤ بہتر ہے کہ تم چلے ہی جاؤ کہیں کہ میں چلا اور پھر جا کے وہاں کھڑا ہوا سواری کا انتظار دیر لگتی تھی بہت دیر کے بعد سواری آئی تو حضرت نے لگایا ہے وہ تو پیش آدمی کہ جب سواری آ جائے اور سواری کی طرف بڑھیں تو کہنا کہہ اس نے بلایا ہے جو خسنان اکسی صاحب نے کہ ہم بننے والی مسجد کے عملہ کیسے بنے ہیں اس نے آری بات ہے جیسے نہیں بننے عملہ تعریف کرا دیں اور آگے سامنے آجامیں جیہاں اور سال کے چلے لگا لیں کہ ہاں 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 ہم بھی کام میں چل رہے ہیں حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک قلب معلم ہوتا ہے اس سے منجھ یاد آگیا کیا ہوتا ہے قلب معلم قلب معلم کہتے ہیں شکاری کتے کو شکاری کتے کا حصول یہ ہے کہ اگر وہ شکار پر چھوڑا جاوے شکار کرنے کے لئے اور مالک اس کو چھوڑنے کے بعد روکے اور وہ مالک کے کہنے سے رک جاوے تبتہ یہ قلب معلم ہے اس کا شکار حلال ہے اور اگر وہ مالک کے رکھے رکھنے سے رکھتا نہیں ہے تو پھر اس کے شکار کا اعتبال میں حرام ہے یہ شریعت کے ایک مسئلہ ہے قلب معلم شکاری کتے کا شکار اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ کتہ تمہارے اتنا تابع ہو کہ اگر تم اس کو شکار پر چھوڑ دو اور پھر اس کو رکھو تو وہ رک جاوے شکار پر حملہ نہ کرے کہا نہیں مالک نے رکھ دیا ہے اس کو قلب معلم کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے عملہ اس کو عملہ کہتے ہیں جہاں چنانچہ مفتی صاحب پھر آئے واپس کہ جی میں کیا بات سب یہ کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے آپ حکم فرما دیں آپ کہتے ہیں رک جاؤ میں رک ہوں تیار ہوتا ہوں آپ کہتے ہیں چلے جاؤ میں چلے جاتا ہوں نہیں پھر دے خامج بیٹھے رہے حضرت حضرت نے فرمایا کہ تمہاری مشغولی کو دیکھ کر خیال ہوا مجھے کہ تم چلے جاؤ اور ایسا رخصت کیا اس صاحب کہتے ہیں بڑی یقین ہو گیا تھا کہ حضرت مجھے اب نہیں رکیں گے تو ہدایت بھی دیں کچھ کام بھی بتائے میں رخصت کر دیں اور خادم سے یہ کہا حضرت نے کہ جب تانگہ آ جاوے ہیں اور یہ تانگے سے معاملہ کر لیں اور سامان رکھ دیں تانگے میں تو تم دیکھنا جب ان کا ایک پیر تانگے میں ہو ایک پیر زمین پہ ہوتا کہنا حضرت نے بڑایا ہے سنو اور حضرت نے یہ بھی کیا کیونکہ تانگے والے سے معاملہ ہو جائے گا اور اس سے اب معاملہ کی ہوگی تو اس سے معاملہ کرنے کے بعد تو کہا کہ دیکھو یہ پیسے تانگے والوں کو دے دینا اپنے پاس سے حضرت نے پیسے دیئے خادم کو کہیں تم تانگے والوں کو دے دینا اس بار ساتھ معاملہ ہو گیا اب کیوں کہ ہم بڑک رہے ہیں جانے سے تو تانگے والے سے بات کی انہوں نے اور معاملہ کیا اور سامان کرتا ہاں اور کہیں میرا ایک پیر تانگے میں ایک پیر نیچے اور پیچھے سے حضرت نے بلائے کہنے لگے میرا ایک اک پیر ایک اک من کا ہو گیا کہ کیسے جاؤں یہ سوچ رہا تھا کہ خیال آیا کہ اگر میں نگ دیا تو اطاعت کیا ہوئی اطاعت کیا ہوئی چلو نے کہا میں وہاں سے سواری سے لے کر بگنے والے مسئلہ کے دروازے تک مجھے نہیں معلوم مجھے کتنا وقت لگا پہنچنے میں میں بھاری بھیکت پیر میرا بھاری ہو گئی وہ میں سوچتا رہا کہ نہ جانے دیتے ہیں نہ چھیڑنے دیتے ہیں میں آیا تو یہاں مہدی کا درست تھا جو نے کہا سامنے حضرت کے حضرت یہاں پیٹھے ہو گئے تھے اور میں سامنے دروازے داخل ہوا حضرت مجھے صاحب اب اختیار ہے رہو یا جاؤ میرا کام ہو گیا حضرت مجھے مجھے صاحب کہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہا رہا کبھی نہیں آیا اور وقت لگے چلا گیا نگا وہ پہلا دین ہے وہ دین کے بعد سے پھر کام کو کام بنایا ورنہ یہ تھا کہ ہمارا تو کام دوسرے کام ہیں ہم ان کو سالنا چلے دے دیں جیانا بلک سامنے سبلی سامنے رہیتنا چاہل ہوگا موسیقی موسیقی